آپ صبح اٹھے آپ کے سوکس نہیں ملے موزے نہیں ملے آپ کا کیا حال ہے آپ کو رومال نہیں ملا آپ کا کیا حال ہے آپ کو آپ کے موبائل کا چاجر نہیں ملتا آپ کا کیا حال ہوتا ہے مغری پر کے گھر پر آگئے اب کھانا تھا آپ نے پوچھا کہ جنب کھانے کا کیا پوشش ہے بس ابھی گیس نہیں تھی گیس آئیے یا تھوڑی دیر ہو گئی تو مجھے نماز میں تھوڑی لیٹ ہو گئی تو میرا تھوڑا یہ پرابلم تھا تو سر میں در تھا تو کھانا پانچ دیس میٹ میں یار کیا پانچ دیس میٹ پانچ دیس میٹ لگا گیا یار پتہ ہے مغری پر کر آنگا کھانا 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 ابھی عشاء کی اعزان ہو جائے گی یا ابھی تراوی کے لیے جانا ہے آپ کو کچھ احساس ہے یا نہیں ہے یہ سختی ہو گئی اچھا یہی بات اب نرمی سے بھی کر سکتے تھے اچھا جب پانچ میٹ لگیں گے تھوڑا دیکھیں عشاء کا ابھی ٹیم شروع ہو جائے گا تو بس یہ کہ نماز ہی پڑھنی ہوگی تو جتنا جلدی ہو جائے اچھا ہے یہ بات آپ نے کر دی دونوں کے معنی تو سیم تھے نا دونوں کے معنی سیم تھے یار وہ چابی نہیں یار چابی کہاں رکھ دیتی ہے پتہ نہیں یار وہ کہے گی یار اب دودھ لانا بھول جاتے ہیں اب کیا پکاؤں گی اب دودھ لے گئی اچھا ٹھیک ہے کل لے آئیے گا اب گوھر کریں نا اگر دودھ وقت پر آ جائے گا تو چائے وغیرہ بنانے میں کھانا بنانے میں تھوڑی آسانی ہو جاتی بات آپ نے وہی کی ہے اس کو کہتے ہیں کمپلین کو تجویز میں بدل دو یعنی شکایت کو تجویز میں بدل دیں کمپلین کو ایڈوائز میں بدل دیں سجیشن میں بدل دیں آپ ایسی بات کریں کہ جو بات پہنچ بھی جائے گی اور وہ بھی نہیں دے گی یعنی چارجر بھی نہیں ملے گی کیا چارجر کہاں رکھ دے تو یعنی پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی چارجر کے مگر کیسے گزارا ہوگا اب آپ کی مزاد کے ساتھ کیسے گزارا ہوگا سمجھ میں تو یہ نہیں آرہا کوئی چارجر نرمی کا ملتا ہو تو میں آپ کو لگا دوں اور تھوڑی در کے لئے آپ کو بٹھا دو کہ اس کو چارج کرتو تک کہ اس کی سختی نرمی میں بدل جائے اچھا اب یہ چیزیں تھی کس کی چارجر آپ کا سب چیزیں آپ کی تھی اور چلے آپ کی تھی ہیں آپ کی نہیں تھی گھر میں رہتے ہیں بھائی بھین ساتھ رہتے ہیں میں بیوی ہیں کوئی چیز کہاں رہ گئے کوئی چیز کہاں رہ گئے میں نہیں کہتا چیزیں منتشیر ہو چیزیں اپنی جگہ پر ہو ڈسپلین کے ساتھ ہو گھر میں گھر خود ایک بہت زبردست ایک منطب کی اس کو منیج کر کے چلائیں گھر کو اپنی چیزیں کہاں ہونی چاہیے اس کا آپ بھی خیال رکھیں اور چیزیں اپنی جگہ پر رکھیں آپ کی سختی سے آپ کے چیخنے سے موبائل زمین سے باہر نہیں آ جائے گا آپ کے چیخنے سے چشمہ سے آواز نکلنا شروع نہیں ہو جائے گی چیخو نہیں میں یہاں پڑا ہوا ہوں ٹھیک ہے آپ کے چیخنے سے کیچن سے آواز نہیں آئے گی چیخو نہیں میں بس میں گرم ہو گیا جاؤ کھالو اپنی چیخو آپ کے چیخنے سے کچھ نہیں ہوگا ہاں گھر کا ماحول خراب ہوگا کوئی ایک آدھ پلے ٹوٹے گی کوئی ایک آدھ برتن زائع ہو جائے گا اور کوئی ایک آدھ کسی کا نقصان ہو جائے گا لہٰذا ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگر جاتا ہے نادانی میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رکھ سوری قرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شرس کو نرمی سے حصہ دیا گیا اسے بھلائی سے حصہ دیا گیا اور جس سے نرمی کے حصے سے محروم رکھا گیا اسے بھلائی کے حصے سے محروم رکھا گیا